بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت امام حسین فلسفہ و تعلیمات صفحہ نمبر دو سو چھبیس سے مخوض حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد بدینہ منورہ سے کچھ دور ایک مقام پر عباد ہو گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں سے ایک شخص ایک شخص کو یزید نے کسی گلتی کی سزا دینا چاہی تو وہ جان بچا کر بھاگ نکلا پوری سلطنت میں سے اسے جان بچانے کے لیے کوئی جگہ نہ بلی تو وہ بل آخر اسی گھرانے کے پاس چلا آیا جس گھرانے کے خون سے وہ میدان کربلا میں ہولی کھیل چکا تھا وہ شخص حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پناہ چاہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تین دن اپنے پاس ٹھہرایا اس کی خدمت اور توازو کرتے رہے اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو اسے رختے سفر بھی دیا یعنی سفر کا سامان وغیرہ بھی دیا یہ حسن سلوک دیکھ کر اس شخص کے باہر جاتے ہوئے قدم رک گئے اسے خیال آیا کہ شاید امام زین العابدین نے اسے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو شاید یہ سلوک نہ کرتے اور انتقام لیتے چنانچہ وہ مڑ کر واپس آیا اور دبے لفظوں میں کہنے لگا کہ اے اہلی مقام آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہیں یہ گمان کیوں کر گزرا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں اس نے ارض کیا کہ جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا کبھی کوئی اپنے دشمنوں اور قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا امام زین العابدین مسکرا پڑے اور فرمانے لگے کہ ظالم میں تجھے میدان کربلا کی اس گھڑی سے جانتا ہوں جب میرے باپ کی گردن پر تم تلوار چلا رہے تھے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے اللہ اکبر واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین نے کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا آپ جب کبھی بازار سے گزرتے تو کسائی اپنی دکانیں بند کر دیتے چھوڑیوں ٹوکوں اور گوشت پر کپڑا ڈال دیتے آپ کبھی مسکرائے نہیں تھے ہر وقت روتے رہتے کسی نے بولا کہ آپ اتنا نہ رویا کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضر یقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گھم ہوا تھا اور رو رو کر ان کی بینائی چلے گئی تھی اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو سارے یوسف چلے گئے میرا تو پورا خاندان ہی میرے سامنے شہید کیا گیا میں کیسے مسکراؤں اللہ اکبر